بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڑا عمید ہے سب کے جیسے ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کا اندر بات کریں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جانب سے ایسا تمام طلبہ و طلبات جو کہ انٹرمیڈیئٹ کے بعد کسی بھی یونیورسٹری کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جو داخلہ کا تیسٹ ہے وہ لازمی کرا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے جو ریجیسٹریشن ہے وہ بھی اپن کا دی گئی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کون کون سے طلبہ و طلبات ہے جن کو ایڈمیشن کا ٹیسٹ دینا ہوگا کون کون سے یونیورسٹریز کے لیے ضروری ہے اور ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو ریجیسٹریشن کا پروسس ہے اس حوالے سے اور ریجیسٹریشن کے بعد جو آپ کا ریسائٹس ہے مارکس ہے یا ایڈمیشن کے حوالے سے ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا ویڈیو کا انٹیکس رو دیکھی گا کوئی بھی پرسکیپ نہیں کی جئی گا چل پہ نیوہ چل کا سکرائب کرنا تاکہ ایسی مزید انفرمیٹ ویڈیو ساتھ تک ایزیلی پہنچ دی رہے جتنے بھی ایسے طلبہ طلبات ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشن کے فوراں بعد جو ہے اپنا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں بیچلو سٹڈیز کے لیے بی ایس پروگرام کے لیے یا یونیورسٹی لیول کے لیے ان کے لیے ہائر ایڈمیشن کمیشن کی جلد سے جو یو سیٹ ٹیسٹ ہے یعنی کہ جسے ایڈمیشن کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں وہ لازمی قرار دیا گیا ہے اب سٹوڈنٹس کافی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ ساتھ جو ہمارے پاس دیا ہے ایڈمیشن کا ٹیسٹ ہے کیا اس کے مارکس کے بغیر ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا کیا ہمارے جو ایڈمیشن ٹیسٹ کے مارکس ہیں اس کی کیلکلیشن کے بغیر کیا انٹرمیڈیٹ کی بیس کے اوپر ہمارا جو ایڈمیشن ہے وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی کافی سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اگر ہم جو ریزرٹس کے پہلے جو سیکنڈ پارٹ کا ریزرٹ ہے یہ تو کافی دیر کے بعد آتا ہے کیا اس سے پہلے ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے لیے دو صورتحال ہیں آپ کے ایڈمیشن کے لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ریزرٹس سے پہلے کیا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا کافی ساری ایڈیویسٹیز ایسی ہیں جو کہ فرسٹ یئر کے بیس کے اوپر ایڈمیشن جو ہے انانونس کرتی ہیں اور کافی ساری ایڈیویسٹیز جن کے اندر فرسٹ یئر کی بیس کے اوپر ایڈمیشن اناؤنس نہیں کیا جاتے ان کے اندر سٹوڈنٹ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے ریزرٹس کے آنے تک جس دن بورھز کی جانتا سے ریزرٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ کی جو ایڈمیشن ہے جن سٹوڈنٹ کی سپلیز گرہ ہوتی ہیں یا جو سٹوڈنٹس میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی ہیں ان سٹوڈنٹس کا جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اب جو سٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں کہ ایڈمیشن ٹیسٹ کے بغیر ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا تو جن یونیورسٹیز کے لیے جن اداروں کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانت سے ایڈمیشن ٹیسٹ لازمی کرا دیا گیا ہے ان طلبات کا جو ہے ایڈمیشن بغیر ٹیسٹ کے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ کے ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ مارکس میں سے اگر آپ سیونٹی پرسنٹ مارکس بھی لے جاتے ہیں یہ آپ کے جو میرٹ کے اندر آپ کے انٹر کے مارکس ایڈ ہوتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے انکریمیٹرک دیتے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنٹ سوچ رہے ہیں کہ کیا انٹر کے مارکس کے اوپر ایڈمیشن ہوتا ہے یا یو سیٹ کے اوپر ہوتا ہے یا میٹریک لیول کی بیس کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں پر میں ایک چیزہ آپ کو واضح بتاتا چلوں technی جو پنجاب یونٹسٹی ہے پنجاب یونٹسٹی کے اندر آپ کا جو ایڈمیشن کا میرٹ ہے یہ سام ٹائم آپ کی انٹر اور یو سیٹ ٹیسٹ کے مارکس دور کو ملاکس بنایا جاتا ہے اور سام ٹائم جو آپ کا میرٹ ہے یہ آپ کا میٹریک انٹر اور یو سیٹ ٹیسٹ تینوں کو ملاکس بنایا جاتا ہے اور کافی دفعہ جو یونٹسٹی ہیں جسی ہی ہرسٹی ہوگی سرکتا یونٹسٹی ہوگئی یا ہمارے پاس بہت دیکھئی اجسٹی ملتان ہو گئی اس کے لیے جو ہے آپ کا انٹر بیس کے اوپر بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے یہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے بغیر ٹیسٹ کے بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن اس بات جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانت سے ایڈمیشن سے یو سیٹ ٹیسٹ کے لیے ان کی جو ایڈیسٹریشن ہے وہ جاری ہو چکی ہے اس حوالے سے الگ سے ڈیٹیئرڈ ویڈیو سارے کے سارے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی ایسا ہیئر کر دوں گا باقی جتنے بھی سٹوڈینٹس ہیں جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے یا بیچلر سٹیڈیس کے لیے ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو یو سیٹ ٹیسٹ ہے اگر وہ دے لے تو بہتر ہے کیونکہ سٹوڈینٹس سے متعدد یہ گوبار اپلائی کرنا آتا ہے کچھ سٹوڈینٹس بنجاب یورسٹی میں بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جسی یورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یو ایم سی یو ایم ٹی یورسٹی کے اندر بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو جسی یورسٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر آپ ٹیسٹ دے لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کے ساتھ کسیل سٹوڈینٹ پوچھ رہتے ہیں کہ جو ہمارا پریویس ہم نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے کیا اسی کی بیس پر ہم ایڈمیشن کروا سکتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ آپ فریش ایڈمیشن لیں یو سی ٹیسٹ فریش دے اور فریش آپ جو مارک صاحب کے بنتے ہیں اچھی میرٹ کے ساتھ اس کے اوپر اپلائی کریں باقی یورسٹیز آپ کو پرمیشن دیتی ہیں پہلے والے ٹیسٹ کے اوپر یا نہیں دیتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ٹیسٹ ہمیشہ آپ کو فریش دینا چاہیے تو مزید کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ کومیٹ باکس کے کوئسٹن کر سکتے ہیں مزید جیسے جیسے بیٹس آتی رہیں گی ایڈمیشن کے حوالے سے ٹیسٹ رسک کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے امید ہے آج کی ویڈیوشن کے لوگی ویڈیوشن کے لیے کو لائک کر دیں چلال کو سکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک ایسی ہی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ